اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کی ایک کوئی جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ آگے تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک بڑی خبر آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے ورسپ کے بارے میں اور جو سعودی رب کے اندر جو کولنگ والی اپلیکیسن ہے ان کے بارے میں کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک پروگرام میں سوال کیا گیا تھا جو کہ کمیونکیسن اینفورمیسن ٹیکنولوجی کے منسٹر ہیں عبداللہ السواحہ تو یہاں پر جو ہے ان سے یہ معلوم کیا گیا تھا کہ سعودی رب کے اندر جو ورسپ کولنگ فیچر ہے اس کو کیوں بند کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ کافی ساری جو کولنگ والی اپلیکیسن تھی سعودی رب کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے انہوں نے کافی ساری لٹے جو ہے جانکاری دیئے ہیں اس کے بارے میں تو پہلی چیز تو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہم جو ہے بہت ساری کمیونکیسن سرویس والی جو اپلیکیسن تھی یعنی کولنگ والی جو اپلیکیسن تھی ہم ان کو بند کر چکے ہیں اور بھی کافی ساری جو اپلیکیسن ہیں ان کو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا ریزن پہلا ریزن جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بہت ساری کمپنی ایسی ہیں جو کہ کسٹومر کا ڈاٹا سیل کر رہی ہیں بیچ رہی ہیں دوسری کمپنیوں کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ در جو فری اپلیکیسن ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کا جو ڈاٹا ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کو بیچ دیتی ہیں یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ایسی کمپنی ہے جو کہ کسٹومر کا ڈاٹا کسی اور تھرڈ پارٹی کمپنی کو بیچ رہی ہیں ایسی کمپنی ایسی اپلیکیسن کو بند کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اور ایمپورٹین چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے جو کولنگ فیچر ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جس میں ورسپ بھی شامل ہے انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ سعودرپ کے اندر کچھ ایسی کمپنی ہے جو سعودرپ کے رول سے ریگولیسن ہے جو سعودرپ کی راستے سرکسہ ہے اس کی بلکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کچھ بھی اس میں کوپریٹ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری کولنگ فیچر والی اپلیکیسن کو بند کیا گیا ہے کیونکہ راستے سرکسہ سے بڑھ کے یہ اپلیکیسن نہیں ہے سب سے پہلے راستے سرکسہ ہے اس کے بعد ہی اپلیکیسن ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کمپنی جو ہمارے ساتھ میں کوپریٹ کرتی ہیں جو ڈیٹا ہے انفورمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو ہم کل کوئی ساری اپلیکیسن کو پرمیسن دے دیں گے سعودی ربکندر چلانے کے لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر بتایا کہ سعودی ربکندر لگ بک 20 اپلیکیسن جو ہے موجود ہیں جس میں کولنگ فیچر ایویلیبل ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی پبلک سیکیورٹی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد مجید بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے پھر ان کو بھیگ مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس پہ کافی ساری انڈیا میں مووی بھی بن چکی ہیں کہ لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے خاص طور سے جو معصوم بچے ہیں ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے ان کو اپنگ جو ہے بنایا جاتا ہے اپائیس جو ہے بنایا جاتا ہے پھر ان سے بھیگ مانگوائی جاتی ہے تو یہ جو ہے گلت ہے اور سعودرپ کی جو گورنمنٹ ہے لوگوں کو آویر کر رہی ہے اور ایک اور چیز یہاں پر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مالی جو کوئی بھیگ جو ہے مانگتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو ایک سال کی جیل ہے ایک لاگ ریال کی پینلٹی ہے یا دونوں چیز بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں سعودرپ کے اندر ان کو بلکل بھی سپورٹ نہ کیا جائے اس کے لئے یہاں پر ایک اور جرور جانکاری آئی ہے عمرہ پرمیٹ کے بارے میں تو یہاں پر مالوم یہ کیا گیا تھا منسٹی آف حجین عمرہ سے کیا جو ہم نے پرمیٹ لیا ہے اس کا ٹائمنگ ہم چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہاں پر منسٹی آف حجین عمرہ نے یہ بتایا ہے اگر آپ نے جو ہے کوئی بھی ٹائم لے لیا ہے چوز کر لیا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو آپ ٹائم چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ نے جو پرمیٹ لیا ہے اس ٹائم کا اس کو کینسل کرا سکتے ہیں پھر دوبارہ سے آپ پرمیٹ لیں گے تو یعنی ٹائمنگ جو ہے چینج نہیں ہوگی جو پرمیٹ آپ نے لیا ہے اس کو کینسل کریں گے پھر دوبارہ سے جو ہے آپ کو پرمیٹ جاری کرانا ہوگا عمرہ کرنے کے لیے اور اس کے لئے یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی ربک اندر سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کہ الگ باریا والوں نے انٹرویو لیا تھا ان کا اصل میں ایک سعودی شیری ہیں الہفوب میں رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ گریب ہیں لیکن اپنے بچوں کو اچھے تعلیم دلانے کے لیے وہ جو ہے سائگل سے صبح اس کو چھوڑتے ہیں پھر سائگل سے اس کو واپس لے کر آتے ہیں اور ان کا خواب ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک عالی تعلیم جو ہے اس کو دلائیں یہاں پر جو ہے الگ باریا ٹی وی چینل پر ان کا انٹرویو بھی ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو ان کا لڑکا ہے جس کے عمر آٹھ سال ہے اس نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ایک نائک دن اپنے والد کو آرام جرور کروائیں گے جو محنت وہ اس وقت کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے اس کا صلاح جو ہے ان کو جرور ملے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑے ہو کر ایک شاندار گاڑی خریدوں اور اپنے والد کو اس میں شیئر کراؤں تو دیکھیں یہاں پر اس نیوز کو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا میں ایک واحد شخص ایسا ہوتا ہے جو کہ باب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی اولاد ہیں وہ اس سے بھی جیادے کامیاب ہو اس سے بھی جیادے ترقی کرے اس سے بھی جو ہے آگے جائے اور کامیابی کی جو ہے بلندیوں کو چھوئے تو پوری دنیا میں صرف وہ ایک واحد شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کی کامیابی کے لئے دعا کرتا ہے اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے والدین کے لئے آرام کا جہریا بنیں ان کے لئے جو ہے سہولے تے پیدا کریں کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے لئے بہت زیادہ زحمت اٹھائی ہے پرہ سانی اٹھائی ہے اور آپ جو اس کے بارے میں کیا گینا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے لئے فائنل اگزٹ ویزا کے بارے میں کچھ نئی جانکاری آئی ہیں کچھ نئے رولز ریگولیسن بنائی ہیں سعود ارب کے گورنمنٹ نے اس میں میں ایک کمپلیٹ الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا میں نے وہ ویڈیو جہے دوسرے چینل پر پر نوٹ کی ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے نہیں تو آپ کا فائنل اگزٹ ویزا نہیں لگے گا اس ویڈیو کا آپ جرور دیکھنا اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو یہ کوئی جروری جارل کر رہی تھی کوئی جروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ